بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہم کارناموں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی یہ بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور خلافت و حکومت کی بے شمار خصوصیات اسلامی اور انسانی تاریخ میں موجود ہیں جس میں سب سے ممتاز و معروف خصوصیت عدل و انصاف کی فراہمی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ظاہری خلافت کا عرصہ اگرچہ صرف چار سال آٹھ ماہ نو دن پر محیط ہے لیکن اس قلیل عرصے میں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے دسترہا نظام حکومت چلایا وہ بے مثل و بے نظیر ہے شیعہ سننی کتب تاریخ میں علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور حکومت کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ نظام قرآن سنت کی بنیاد پر قائم تھا جوایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ظاہری مسند خلافت تین دن تک خالی پڑی رہی تو اکابر صحابہ و اہل بیت رضوان اللہم اچمائین اور مہاجرین و انصار کے مسلسل اور شدید اسرار و درخواست پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بار بار انکار کے بعد خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو جانتے تھے کہ انہیں کون کون سے بہرانوں کا سامنا کرنا ہوگا کن مشکلات سے گزرنا ہوگا کن سنگین مراحل کو دیکھنا ہوگا اور کن کن فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا وقت نے دیکھا کہ جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے زمام اقتدار سنبھالی تو فتنوں اور بغاوتوں نے سر اٹھا لیا مدد سے دبی نفرت کی چنگاریوں نے ہوا کا آسرہ لے لیا جنگوں کے بادل امرنے لگے لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ہر ہر مسئلے کے حل کے لیے قرآن و سنت کا سہارہ لیا قرآن و سنت کو رہنما بنایا قرآن و سنت سے دلائل و براہین لے کر فیصلے کیے اور مقابل آنے والی ہر قوت کے سامنے قرآن و سنت کی تعلیمات رکھیں دوستو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہو جس کے علم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے زائدہ مسائل شریعہ جاننے والا کوئی نہیں ہے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے کوئی مسئلہ دریافت کیا ہے تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس مسئلے سے جو درپیش ہو مگر اس کا حل کرنے والا علی رضی اللہ عنہ موجود نہ ہو اسی طرح حضرت سعید بن مسیب اس کی تعاید میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر اس پرچیدہ مسئلے سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو ایک دوسرے مقام پر جب شریعت کے خلافت ایک غلط فیصلہ ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اصلاح فرما دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھلا اقرار کیا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا دوستو خودی سوچ لیں کہ خلافت سے قبل ہی جس کے علم اور عدالت مسلمہ ہوں وہ خلافت کے دوران بھلا کس طرح شریعت اور قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے جو خود صحابہ کرام کے نزدیک اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عالم با فہم و فراست اور عادل و غیر جانبدار ہو وہ کس طرح کسی کے ساتھ زیادتی بے عدلی یا جانبداری کر سکتا ہے اکابر صحابہ کی گواہی تاریخ کے صفات پر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر و باطن دونوں کے امین ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح فرما دیا کہ بیشک علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر و باطن کے علوم پر دسترس رکھنے والا علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے مدد مقابل آئے اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق معاملہ نہ کرے دوستو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقربہ پروری کی جس طرح خوصلہ شکنی کی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اپنے حقیقی بھائی اقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مال غنیمت کے حوالے سے کیے جانے والا سلوک اور فیصلہ آج تک تاریخ پر ثبت ہے اور تا قیامت ثبت رہے گا ایسا حکمران کہاں ملے گا جو روزانہ سرکاری خزانے کا حساب کر کے جھاڑو دے کر سوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا لباس پہنا ہی اس شرط پر کہ وہ کسی حکمران کے مطابق نہیں بلکہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے گا علی رضی اللہ تعالی عنہ آخر دم تک اپنے اس فیصلے پر قائم رہے حق منوانے اور عدل قائم کرنے کے راستے میں جنگیں برداشت کی قتل و قتال قبول کیا اپنے جان نساروں کی میتیں دیکھی اپنے اکرباؤ جوارخ کو بھوک اور تنگ دستی کی حالت میں دیکھتا رہا لیکن نہ حق سے مو موڑا اور نہ عدل سے پیچھے ہٹا حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر فائز ہو جس مرتبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضرت حرون علیہ السلام فائز تھے مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ظاہری دور حکومت میں جو نظام مملکت متعارف کرایا اسے اپنے خطبات اور اپنے گورنروں کو لکھے گئے خطوط میں واضح اور روشن کیا چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود آج بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا کردہ نظام حکومت ہر ملک اور ہر معاشرے کے دل کی آواز ہے تاریخ میں متعدد حکمرانوں اور معاشروں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز حکومت سے استفادہ کیا ہے دوستو یاد رکھیں شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہو اسلام لانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں آپ کی عمر مبارک نو سال کی تھی جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف باعسلام ہوئے مکی زندگی کے نشیب و فراز میں آپ دم بدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے مدینہ میں داماد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا متعدد مارکوں میں داد شجات کے باعث شیر خدا کا لقب بایا خیبر کے فتح اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر عطا کی خلفہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دست راست رہے اور امت کے چھوتے خلیفہ کے طور پر قیامت تک مسلمان آپ کو یاد کرتے رہیں گے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہ کے ولادت باسعادت چھ ستین اسوی کو ہوئی یہ مدت ہجرت مدینہ سے کموں بیش اکیس سال بیشتر بنتی ہے علی نام رکھا گیا ابو الحسن اور ابو تراب کنیتیں تھیں والدہ حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھی مرتضہ اور اسد اللہ کے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آتا ہوئے جبکہ امت آپ کو امیر المومنین کے خطاب سے یاد کرتی ہے شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہ نجیب الترفین کریشی و حاشمی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چجازاد تھے آپ کی پرورش و نگے داشت و تربیت براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے والد ابو طالب بن عبد المطلب کسیر العیال اور معاشی طور پر مفلوق الحال تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں کو مشورہ دیا کہ جعفر تیار رضی اللہ تعالی انہوں کی پرورش آپ کریں اور علی رضی اللہ تعالی انہوں کی کفالت میں کرتا ہوں اس وقت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی عمر مبارک تین سال تھی اس طرح آپ کا دامن صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث بچپن ہی سے جہالت و مفسدات کی آلودگیوں سے پاک رہا بڑے ہوئے تو صفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے گھر کے جملہ واملات میں ہاتھ بٹاتے اور اپنی عمر کے اعتبار سے ذمہ داریوں کی آدائیگی میں بھی معاونت کرتے اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے اخلاق و آدات پر اخلاق نبوی کی گہری جھاپ تھی بیست کے بعد جب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب آل بنی حاشم کو کھانے پر بلایا اور انہیں اپنی نبوت پر ایمان لانے کا کہا تو اس وقت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا گو میں عمر میں چھوٹا ہوں میری ٹانگیں کمزور ہیں اور آشوب چشم میں مبتلا ہوں مگر میں آپ کا مددگار بنوں گا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی عمر مبارک صرف آٹھ سال تھی مکی زندگی کے پر آشوب دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے خود فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے تبلیغی اسفار میں بالعموم آپ ہی رفی کے سفر ہوتے تین سالہ شیبِ ابی طالب کے جان گسل دور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے عجرت کے موقع پر آخری رات آپ ہی بسترِ نبوی پر مہوے استراحت ہوئے یہ گویا موت کا بستر تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حکمِ نبوی کے سامنے جان کی پرواہ بھی نہ کی اگلے دن امانتیں لوٹا کر آزمِ مدینہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی قبا کے مقام پر ہی قیامِ پذیر تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اس حال میں آپ سے ملے کہ دونوں پاؤں آبلوں سے بھرے ہوئے تھے مواخات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو انسار میں شامل فرما کر مہاجرین میں سے شیرِ خدا حضرت علی کرماللہ وجہ کو اپنا مواخاتی بھائی قرار دیا اور فرمایا تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو جب آپ کی عمر مبارک تئیس یا چوبیس سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لادلی بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح آپ سے فرما دیا اس طرح آپ دھمادِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر عزت و شرف میں پہلے سے اور آگے نکل گئے یہ دو ہجری کا واقعہ ہے دوستو یاد رکھیں مدنی زندگی کے تمام غزوات میں شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست رہے بدر، اہد، خندق کے مارکوں میں آپ نے عزم و حمد اور شجاعت و جوان مردی کی عظیم و شان تاریخ رکم کی صلحہ دیبیہ کا معاہدہ آپ ہی نے تحریر کیا مارکہ خیبر میں تو مرحب جیسے بدماش پہلوان سے نپٹنا صرف آپ کا ہی خاصہ تھا آپ نے اس کے وار کے جواب میں ایسا وار کیا کہ جبنوں تک اس کا سر پھڑتا چلا گیا اسی طرح آخری قلعہ کا دروازہ آپ نے اپنے دستے ایمانی سے اکھار پھینکا تھا مکہ پر چڑھائی کے وقت جاسوسی کا خط لے جانے والی عورت کو بھی آپ نے پکڑا تھا اور اس سے خط برامد کیا دوستو شیرِ خدا حضرت علی کرماللہ وجہوں صرف غزوہ تبوک میں شامل نہ ہوئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور جانشین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ رہنے کا حکم فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے وسال نبوی کے وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرِ مبارکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا وسال نبوی بالعموم تمام صحابہ کے لیے اور بالخصوص اہلِ بیعت کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھا لیکن شیرِ خدا حضرت علی کرماللہ وجہوں نے بڑے حوصلے سبر اور حمد سے اس مرحلے پر خود کو اور اہلِ بیعتِ نبوی کو بخوبی سنبھالا آپ خلفہ سلاسہ یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہم اجمعین کے زمانوں میں ان کے دستے راست رہے ایران پر چڑھائی کے موقع پر یہ شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی طور بھی مرکزِ خلافت مدینہ منورہ نہ چھوڑنے کا سائب مشورہ دیا تھا ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کا اعتراف کیا جب ایک شخص نے سابق خلفہ کے دور میں پر امن حالات اور آپ کے دور خلافت میں حالات کی خرابی کا شکوا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو اور انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ کمیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل تھی اس کمیٹی نے اپنے فیصلے میں جو ترتیب مقرر کی تھی اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تھا چنانچہ شہادت عثمان کے بعد تین دن تک منصب خلافت خالی رہا مدینہ پر بھلاوائیوں کا قبضہ تھا اور کوئی بھی نامور شخصیت بار خلافت اٹھانے کو تیار نہ تھی ان حالات میں انسار و مہاجرین کے بزرگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس منصب کے قبول کرنے کی دعوت دی ابتدان آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور فرمایا کہ مجھے امیر کی نسبت وزیر بننا پسند ہے لیکن حالات کے بگاڑ کا حل اور امت کا اجماع دونوں امور آپ کی ذات پر ہی جمع ہو رہے تھے تب آپ کی ہمت آلیہ تھی جس نے اس نازک اور کڑے وقت میں چوبیز الحجہ پینتیس ہجری کو امت کی بعد دور سنبھالنے کا فیصلہ کیا شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہوں نے انان اقتدار سنبھالتے ہی گزرشتہ خلفہ راشدین کی سنت کے مطابق اجتماع مسلمین کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس میں خیر و شر سب کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے تم اللہ تعالیٰ کے آئد کردہ فرائض ادا کرو تمہیں جنت ملے گی اللہ تعالیٰ نے حرم پاک کو محترم ٹھہرایا ہے مسلمانوں کی جان کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو خلوص و اتحاد کی تلقین کی ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ماں سوائے جس کسی پر کوئی حد شرعی واجب ہو خدا کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو قیامت کے روز زمینوں اور مویشیوں کی بابت تم سے باز پرس ہوگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے احکامات کے خلاف ورزی سے بچو جہاں کہیں بھلائی کی بات دیکھو اسے قبول کرو اور جہاں بدی نظر آئے اسے پرہیز کرو دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلا جو مسئلہ درپیش ہوا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قصاص تھا تمام بزرگوں کا اور امت کا مطالبہ تھا کہ قاتلوں کو فل فور سزا دی جائے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا کیونکہ خلیفہ سالس ایک بلوے میں شہید کیے گئے تھے اور بلوے میں اصل قاتل کی تلاش کوئی آسان کام نہیں ہوتا اور خاص طور پر جب سب بلوائی ایکہ کر لیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کہنا تھا کہ امن و امان قائم ہونے پر اور حالات معمول پر آنے تک ہی قاتلین عثمان سے قساس لینا ممکن ہو سکے گا جبکہ دوسری طرف مدینہ بری طرح بدمنی کا شکار تھا شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہوں کے بار بار کہنے کے باوجود بلوائی مدینہ تعیبہ چھوڑنے پر تیار نہ تھے شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہوں کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا امیر المومنین حضرت علی کرماللہ وجہوں نے مفاہمت کی بہت کوشش کی لیکن حالات بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے تھے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے معاملہ کرنے کی کوشش میں تھے کہ دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی قصاص کا مطالبہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ بسرہ کا روح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سپاہ کے ساتھ بسرہ کا روح کیا مسالحت کی کوشش کئی دنوں تک چلتی رہیں اور دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے ایک رات گئے سلہ جوئی کی کوششیں باراور ثابت ہوئیں تمام شرائط تیہ پا گئیں اور فیصلہ ہوا کہ چونکہ رات بہت ہو چکی ہے اس لیے صبح کو معاہدہ لکھ لیا جائے گا اور افواج اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ جائیں گی قاتلین عثمان جو دراصل دونوں طرف کی افواج میں پھیلے ہوئے تھے انہیں یہ سلہ کسی طور بھی راست نہیں تھی کیونکہ جس دن امن قائم ہوتا اسی دن سے ان کی گرفتاری اور کساس کا عمل شروع ہو جاتا چنانچہ ایک تیہ شدہ پروگرام کے تحت اگلے دن دونوں طرف کے بلوائیوں نے جنگ شروع کر دی قائدین سمجھتے رہے کہ فریق مخالف نے رات کے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے لیکن حقیقت بہت مختلف تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اونٹ پر سوار تھی اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہوں نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں اونٹ کے بیٹھتے ہی بسرہ افواج تتر بتر ہو گئی ان کا پیچھا کرنے قتل کرنے اور گرفتاری کرنے سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منع کر دیا اور بسرہ کی چالیس بزرگ خواتین کے ساتھ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہا کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جنگ جمل کے بعد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوفہ کو اپنا دار الحکومت بنایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اطاعت کی دعوت دی اور نام ماننے پر جنگ کی دھمکی بھی دی چھتیس ہجری میں دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرہ ہو گئیں یہ لڑائی جنگ سفین کہلاتی ہے ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ جس کے دوران گاہے گاہے صلح کی کوششیں بھی جاری رہیں لیکن بے سود جب شامی افاج شکست سے دوچار ہونے لگیں تو انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے کہ ہمارا تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کرے گی اس پر علوی افاج نے لڑنے سے ہاتھ کھینچ لیا دونوں طرف سے سالس مقرر ہوئے دونوں نے فیصلہ کیا کہ شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دونوں کو معزول کر کے امت کے لیے نیا خلیفہ مقرر کیا جائے اعلان کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سالس حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تیشدہ فیصلے کا اعلان کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سالس حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مسلمانوں کا خلیفہ قرار دے دیا اس موقع پر پھر بزرگان امت درمیان میں آ گئے اور تیہ کیا کہ دونوں اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کریں کوئی دوسرے کے معاملے میں دخل نہ دے چنانچہ دونوں افواج واپس چلے گئیں یہ کشمکش ابھی جاری تھی کہ خارج نے خروج کر دیا اور شیر خدا حضرت علی کرماللہ وجہ کے لیے ایک نیا محاذ کھل گیا خارجی بہت دلیر اور مضبوط عقیدے کے مالک تھے اور جنگ سے ٹلتے نہ تھے ان کی یہی خوے شجات ہی شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا باعث بنی دوستو یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت میں کئی اصلاحات کی امال کے محاسبے کے فاروقی نظام پر سختی سے عمل درامت کروایا رات کو شہروں کا گشت اپنا معمول بنایا اور بہت سی فوجی اصلاحات بھی کی لیکن جونکہ آپ کا سارا دور شورشوں اور بغاوتوں سے بھرا ہوا ہے اس لیے آپ کو کھل کر اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کا موقع نہ ملا علم و فضل امانت و دیانت اور زہد و تقوی آپ کی پہچان نہیں بلکہ آپ ان سب صفات جمیلہ کی پہچان ہیں امت مسلمہ ہمیشہ آپ کے گرویدہ رہی ہے اور کل امت خلیفہ راشد کی حیثیت سے آپ کی پیروکار ہے علماء کے مطابق صرف نہو کے علم کے بانی حضرت علی کرماللہ وجہو ہی ہیں شروع میں یہ ایک ہی علم تھا اور حضرت علی کرماللہ وجہو نے سب سے پہلے اس علم کی مبادیات کا تائین کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید کوئی شادی نہیں کی تھی بی بی صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر آپ نے متعدد نکاح کیے آپ کی کل اولاد کی تعداد با اختلاف ستائیس تک پہنچتی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے چلنے والی نسل فاطمی اولاد کہلاتی ہے جبکہ دیگر زوجیات والے الوی کہلاتے ہیں آپ کی نسل سے بعض نے حکومت بھی کی لیکن زیادہ تر اپنے اجداد سے قصب کرتے ہوئے فقیرانہ زندگی پر کانے رہے چنانچہ تصوف کے کم و بیش تمام سلسلے اولاد علی سے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصل فیض ہے جو تا قیامت جاری رہے گا دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی آپ کو سخت مخالفت کا سامنا ہوا جو کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ گورنر شام زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مکہ اور دیگر افراد کی جانم سے ہوا اور نتیجہ تن اسلام میں پہلی خانہ جنگی ہوئی اسے پہلا فتنہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اسلام خلافت دو حصوں میں بڑھ گئی آگے کے معاملات انتہائی اختلاف سے بھرے ہیں دوستو وہ کہتے ہیں بڑوں کی بڑی باتیں ہمارے لئے کسی کے خلاف بولنا بدنصیبی ہوگی توبہ توبہ استغفراللہ ہم دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی دل سے عزت و احترام کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ کسی ایک صحابے کی حمایت میں دوسرے صحابی کی بے عدبی سے بچیں اپنی آقبت کا خیال رکھیں اختلافی باتوں تحریروں کا عوام پر غلط اثر ہوتا ہے ناظرین یاد رکھیں صحابہ کرام کی فضیلت قرآن و احادیث میں موجود ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور حضرت علی کرماللہ وجہ نے خلفہ سلاسہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو بخوشی منظور فرمایا اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا ہے یاد رکھیں حضرت علی کرماللہ وجہ علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے جواہر پارے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی کرماللہ وجہوں موجود نہ ہوتے تو وہ اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے دوستو مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا ثبوت شریعہ کے بعد آپ نے اسے سنگسار کا حکم فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گناہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے فیضلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا دوستو اسی واقعے کے حوالے سے کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے بلکہ یہ روایت ضعیف ہے دوستو حضرت علی کرماللہ وجہ الکریم کا علمی مقام و مرتبہ ان کے قرآن فہمی حقیقت چناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی اللہ رب العزت نے انہیں اکل و خرد کی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پہچیدہ اور لا یخل سمجھے جاتے تھے انہیں مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی کرماللہ وجہوں موجود نہ ہوں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پہچیدہ مسئلے سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن طالب نہ ہوں بعض اکابر صحابہ رضوان اللہم اجمائین نے شہادت دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک بڑا مسئلہ خارج کے حوالے سے ہے جو اسلام میں پہلا فتنہ اور پہلا مذہبی فرقہ تھا جس نے شوہر اسلام سے ہٹ کر اپنا الگ گروہ بنایا یہ گروہ جس کی اکثریت بددوی عراقیوں کی تھی جنگ سفین کے موقع پر سب سے پہلے یہ نمودار ہوا یہ خارج حضرت علی کرماللہ وجہوں کی فوج سے اس بات پر الگ ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی سالسی یعنی صلح صفائی کرانے کی تدویز منظور کر لی تھی خارجیوں کا نعرہ تھا کہ حاکمیت اللہ ہی کے لیے ہے ان لوگوں نے شیس بن راسبی کی سرکردگی میں مقام حرورہ میں پڑاؤ ڈالا اور کوفہ بسرا مدائن وغیرہ میں اپنے عقائد کی تبلیغ شروع کر دی ان کا عقیدہ تھا کہ دینی معاملات میں انسان کو حاکم بنانا کفر ہے اور جو لوگ ایسے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے وہ واجب القتل ہیں خارجیوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برحق تھے ان کی بیت ہر مسلمان پر لازم ہے جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اس لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی صلح کرنا از روی قرآن کفر ہے ماذ اللہ ماذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کو جنگ نہروان میں شکست فاش دی لیکن ان کی شورش یعنی شور و غل اور چیخ و پکار بھی جاری رہی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی با مطابق انیس رمضان المبارک چالیس ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران حملہ کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخت زخمی ہو گئے اگلے دو دن تک زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور اکیس رمضان چالیس ہجری کو اللہ کو پیارے ہو گئے آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران شہید کیا گیا آپ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا جا چکا تھا روایات کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں بھی ان کی بغاوتیں جاری رہیں ان کا دائرہ عمل شمالی افریقہ تک پھیل گیا کوفہ اور بسرہ ان کے دو بڑے مرکز تھے عباسی خلافت تک ان لوگوں کا اثر و رسوخ رہا اور حکومت کے خلاف جنگیں لڑتے رہے اور اسلام کے پیروکاروں کے لیے درد سر بنے رہے دوستو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت علی کرماللہ وجہ کا علمی مقام بہت بلند تھا اور کیوں نہ ہو کہ ان کی شان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں دوستو یہ پوری حدیث پاک اس طرح سے ہے میں شہر علم ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہیں عمر اس کی دیواریں ہیں عثمان اس کی چھت ہیں اور علی اس کا دروازہ ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی کرماللہ وجہ الکریم عربی گرامر کے موجد ہیں آپ ایسے علم کے موجد ہیں جس کے بغیر کوئی شخص عالم نہیں بن سکتا آج اگر کوئی انسان عالم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ صلاحیت صرف اسی علم کی بدولت ہے جس کے موجد باب العلم حضرت علی کرماللہ وجہو ہیں اور وہ علم عربی گرامر یعنی علم نہو ہے ہر اہل علم اس بات کو جانتا ہے کہ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی لغت کی معرفت کتنی ضروری ہے پھر عربی لغت کی اہمیت تو اور بڑھ جاتی ہے قرآن و حدیث کو پڑھنا سمجھنا علم نہو اور صرف یعنی عربی گرامر کے بغیر ممکن نہیں اس لیے عربی گرامر کے متعلق کہا گیا ہے علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نہو ان سب کا باپ ہے اور ان دونوں علوم کے موجدوں یعنی بانی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو ہیں سب سے پہلے آپ ہی نے ان دونوں علوم کے بنیادی قوانین املا کرائے اور اسم فیل اور حرف کی پہچان بتائی پھر ان کے بتائے ہوئے علم کو بغرز سہولت دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو صرف کا نام دیا اور دوسرے کو نہو کا دوستو حقیقت میں صرف نہوی کا ایک حصہ ہے اور اس کے موجد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو ہیں دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے بہت سے ایسے کاموں کی ابتدا فرمائی جس کے آثار نہ صرف یہ کے باقی و پائندہ ہیں بلکہ جب تک کربی زبان اور اس کے قوائد و نہو صرف باقی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کا کارنامہ زندہ و جاوید رہے گا دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے دور خلافت میں بہت سے کام ہوئے جن کے بیان کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان کا اہاتہ ممکن نہیں یاد رکھیں کہ آپ کی شان علمی بہت عالی ہے بدنصیب لوگ ہیں جو آپ کی شان و عظمت سے انکار کرتے ہیں آپ کے بے شمار خیصائص و صفات ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کو سورہ توبہ کے ساتھ بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو بھی ساتھ میں بھیجا تو فرمایا اس اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسنین فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی انہو کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی پھر یوں دعا فرمائی اے اللہ یہ ہیں میرے اہلِ بیت ان سے ہر طرح کی پلیدی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک کر دے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو بچوں میں سب سے اول شخص ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہ کے بعد اسلام لائے آپ کے بے شمار فضائل و کمالات بے پناہ شجات سے دین اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے آپ انتہائی بہادر اور شجاہ تھے اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر میں بہتر مشرقین میں سے چھتیس کو آپ ہی نے واصل جہنم کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اسلامی جنگوں میں آپ بنفس نفیس شریک رہے دوستو یاد رکھیں تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ غلط روایات اور واقعات جن ادوار کے متعلق ملتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہ کا آخری دور اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ کا دور خلافت اور واقعہ کربلا ہے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پر یقین کر بیٹھے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا وجہ یہ ہے کہ اس دور میں سازشیوں نے پروپیگنڈے بہت زیادہ کیے تاکہ سچ کسی کو نظر نہ آئے کیونکہ اگر سچ نظر آ جائے تو سازشی بے نکاب ہو جاتے ہیں دوستو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ کے دور خلافت میں آنے والی مشکلات کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہ کی شہادت جن حالات میں ہوئی ان کو جھانچا جائے اگر ان حالات سے قطع نظر کیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ کے دور خلافت کو نہیں سمجھا جا سکتا دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی انہ کے دور خلافت میں جتنے بھی مسال آئے اور جتنے بھی فتنے ظاہر ہوئے ان کی جڑیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہ کے دور خلافت میں مضبوط ہوئیں دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو باغی شہادت عثمان غنی کا باعث بنے وہی باغی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے اتارنا چاہتے تھے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے وہ خود برسر اقتدار آنا چاہتے تھے مگر خلافت کی باغ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوپ دی گئی اس طرح وہ سب قوتیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تھیں وہ شہارت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف برسر ایک پیکار ہو گئیں تو سوئی یاد رکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں شورش زوروں پر تھی باغی آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف گلیوں میں آ چکے تھے اس شورش کو روکا جا سکتا تھا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ ہرگز بسند نہ تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لے اس لئے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام حامیوں کو منع فرمایا کہ ان کے لئے جنگ نہ کریں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اسی سوچ کے متعلق مسند احمد میں روایت درج ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ محسور ہو چکے تھے میں ان کی خدمت میں گیا اور کہا آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کے امام اور حاکم ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حالات پیش آ چکے ہیں وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ہیں اب تین صورتیں ممکن ہیں آپ ان سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے یا تو آپ باہر نکل کر ان باغیوں سے لڑائی کریں آپ کے پاس طاقت ہے اور بہت سے افراد آپ کے ساتھ ہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور ان لوگوں کا موقف باطل ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جس دروازے پر موجود ہیں اسے چھوڑ کر آپ رضی اللہ عنہ گھر کی کسی دیوار میں راستہ بنا کر باہر نکل جائیں اور اپنی سواری پر سوار ہو کر مکہ پہنچ جائیں یہ وہاں آپ رضی اللہ عنہ کو مارنے کی جسارت نہیں کریں گے تیسری صورت یہ ہے کہ آپ بلاد شام کی طرف چلے جائیں وہ لوگ اہل شام ہونے کی وجہ سے اچھے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سن کر فرمایا رہا مسئلہ تمہاری بیان کردہ پہلی صورت کا کہ میں باہر نکل کر قتال کروں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلا خون بہانے والا بنوں دوسری صورت کے میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں کیونکہ یہ لوگ وہاں مجھے قتل نہیں کریں گے تو گزارش ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک قریشی آدمی مکہ میں الہاد کا مرتقب ہوگا ساری دنیا کا نصف عذاب صرف اس ایک آدمی کو دیا جائے گا پس میں وہ آدمی نہیں بنوں گا اور تمہاری بیان کردہ تیسری صورت کہ میں سرزمین شام کی طرف چلا جاؤں کہ شام کے لوگ اچھے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود ہیں تو گزارش ہے کہ میں اپنی ہجرت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑاؤس کو نہیں چھوڑوں گا اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت ملتی ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ایک صحابی کو بلاؤ میں نے کہا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم ذرا ایک طرف ہو جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ چپکے سے باتیں کرنا شروع کی سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ فکھ ہونے لگا پھر جب سیدن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں محسور کر دیا گیا تو ہم نے کہا اے امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باغیوں کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں میں لڑائی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس بات کا عہد لیا تھا اور میں ان حالات پر اپنے آپ کو ثابت کرنے والا ہوں ناظرین ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشت و خون کے مطمئنی نہ تھے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرسیہ پڑھا اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمن پسندی کا واضح اظہار ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کشت و خون سے اپنے دونوں ہاتھ روک لیے اور اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا اور یقین کر لیا خدا ہمارے اور ان کے حال سے غافل نہیں انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ بلوائی کرنے والوں سے جنگ نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ نہ کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے روایات بتاتی ہیں کہ جانسار کرنے والے اس وقت بھی آپ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حفاظت کے لیے ہر قیمت پر تیار تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سب کو واپس کر دیا ابن سعید نے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں محسور کیے گئے تو محاصرہ کرنے والے چھے سو تھے جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ سو صحابہ کرام اور ساتھی تھے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کو جنگ سے سختی سے منع فرمایا اسی طرح ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جو تلوار نیام میں کر لے گا وہ آزاد ہے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہارت کے متعلق پہلے ہی متعلق کر چکے تھے روایات کے مطابق ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کی پیشگوئی کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایک فتنے میں یہ بھی مظلوم شہید ہوں گے روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ شہارت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونسی آیات تلاوت کر رہے ہوں گے اس کے متعلق مستدرک حاکم میں حدیث مبارکہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں موجود تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے جب وہ حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عثمان تجھے قتل کیا جائے گا اس وقت تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوگا اور تیرا خون اس آیت پر گرے گا سورہ بقرہ آیت نمبر 137 جس کا ترجمہ ہے انقریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تمہیں کفائت کرے گا اور تجھے قیامت کے دن ہر مظلوم کا امیر بنا کر اٹھایا جائے گا اہل مشرق اور اہل مغرب تجھ پر رشک کریں گے اور تو قبیلہ ربیہ اور مذر کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا ناظرین روایات میں آتا ہے کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس راتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت یہ خواب بیان فرمایا میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان افطاری ہمارے پاس کرنا چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھا اور اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اپنی شہادت کا پورا یقین ہو چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے تھے باغیوں کے بڑھتے ہوئے غصے اور جوش کو دیکھتے ہوئے اس یقین میں اضافہ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تیاری بھی شروع کر دی تھی جمعہ کے دن روزہ رکھا ایک پجامہ زیبے تن کیا کہ دوران شہادت یا شہادت کے بعد کہیں آپ کی شرمگاہ برہنہ نہ ہو جائے سبحان اللہ ناظرین آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بغز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اعتراضات کرتے ہیں اور زمینی حقائق کیا ہیں ناظرین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے ماذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ساتھ تو نہ تھے مگر ان کی مدد کی ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کی مدد تو نہ کی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی مدد نہ کی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جبکہ مدینہ میں موجود تھے تو ایک بار بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تلوار لے کر نہ نکلے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پانی تک نہ پہنچایا ایک گروہ کی طرف سے یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان مازلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سازش سے واقف تھے اس لیے آپ نے ان سے مدد نہ مانگی یہ بھی بہتان لگایا جاتا ہے کہ جب باغی مدینہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں کو نہیں روکا ماذا اللہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب محاصرہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اکیلا چھوڑ کر مدینے سے باہر چلے گئے ماذا اللہ ناظرین یاد رکھیں یہ سب اعتراضات سراسر غلط اور گمراہ کن ہیں الزام تراش کم نظر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں جو کہ ہر دور میں موجود رہے لیکن ان کے نام تبدیل ہوتے رہے ہیں ان الزامات کی تردید کے لیے چند حقائق پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ خود نتیجے پر پہنچ سکیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے بیت خلافت کی تھی اس لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا کہ باغیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں تو باقی صحابہ کرام کیسے نافرمانی کر سکتے تھے اس وقت لشکر ترتیب دینا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا اور ان کی بیت توڑنے کے مترادف ہے روایت ہے کہ نماز جمعہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پتھراؤ کیا گیا جس سے آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کے ساتھ مل کر مرتدین کی سرکوبی کا ارادہ کیا مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کر دیا اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بطور خلیفہ انہیں حکمن ہتھیار اٹھانے سے روکا کیونکہ وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان تصادم ہرگز نہ چاہتے تھے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت فوج کی کمان متعلقہ گورنروں کے پاس تھی نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان گورنروں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے محاصرے کے دوران خطوط لکھے لیکن وہ مدد کبھی مدینہ نہ پہنچ سکی ناظرین نوایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ نے اپنی ذاتی حیثیت میں متعدد بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس معاملے کو حل کرنے کی اجازت طلب کی لیکن ہر بار آپ رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا اس حوالے سے ابن عصیر نے لکھا ہے سیدن عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائیں اور انہیں قسم دی چنانچہ وہ واپس چلے گئے روایات کے مطابق باغیوں اور شورش پسندوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو پیغام بھیجوایا کہ پانی کی ضرورت ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام مشکیں ایک جانور پر رکھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوئے الزام تراشی کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں پھولوں یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے بیرونی دروازے پر حفاظت کے لیے مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ کسی باغی کو اندر نہ آنے دیں اور امیر المومنین کی حفاظت کریں اس سلسلے میں بلازری نے لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو فرمایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کسر خلافت کے دروازے پر تلواریں سونت کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ باغیوں میں سے کوئی اندر نہ جا سکے اسی طرح تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرماللہ وجہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی تلواریں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے رہو اور کسی کو اندر نہ آنے دو ناظرین عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ جو الزامات منافقین حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لگاتے ہیں ان میں ذرا بھر بھی صداقت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر متعین فرماتے تبری نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ واپس چلے جائیں اور انہیں قسم دے کر کہا چنانچہ وہ سب لوٹ گئے البتہ حسن بن علی محمد ابن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ اپنے والدین کے حکم کے مطابق دروازے پر بیٹھے رہے ایک روایت کے مطابق باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر سنگباری شروع کر دی جب یہ زیادہ ہو گئی اللہ عنہ کے صاحبزادے سعیدنا ابان رضی اللہ عنہ مدد مانگنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے بلازری اس حوالے سے سعیدنا ابان رضی اللہ عنہ کا کال نکل کرتے ہیں میں یعنی سعیدنا ابان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کی کہ اے چچا جان ہم پر تو پتھر برسائے جا رہے ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے ساتھ چل پڑے اور باغیوں کی طرف جوابی طور پر سنگباری کرنے لگے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ بھی تھک گئے اس کے علاوہ حضرت علی کرماللہ وجہوں نے باغیوں کو سمجھایا اور ڈرائیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کچھ نقصان نہ پہنچاؤ لیکن باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک نہ سنی اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں جتے رہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات نہیں مان رہے تو باقی جید صحابہ کرام رضی اللہ حمج مائن سے گزارش کی کہ باغیوں کو روکیں تاریخ تبری میں لکھا ہے حکیم بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت علی کرماللہ وجہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جا کر ان لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دور کر دو اس محاصرے سے پہلے بھی باغی مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کو حضرت علی کرماللہ وجہوں نے سمجھا کر مدینہ سے واپس کیا تھا ابن عصیر نے اس واقعے کے متعلق لکھا ہے حضرت علی کرماللہ وجہوں نے باغیوں کو سمجھا بھجا کر مدینہ سے مصر واپس بھیج دیا ناظرین جہاں تک بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر باغی کیا الزامات لگاتے تھے تو اس حوالے سے ابن عصیر لکھتے ہیں حضرت علی کرماللہ وجہوں نے باغیوں سے پوچھا کہ تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کیا عیب لگاتے ہو انہوں نے کچھ چیزیں کہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہما بنائی مساحف کو جلا دیا سفر میں پوری نماز پڑھی ولایت امارت پر صحابہ کرام کو چھوڑ کر نو عمر جوانوں کو مقرر کیا حضرت علی کرماللہ وجہوں نے ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہما انہوں نے صدقہ کے اونٹوں کے لیے بنائی تاکہ وہ فربا اور موٹے تازے ہو جائیں نہ کہ اپنے اونٹ اور بکریوں کے لیے بنائی اس غرض سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی بنائی تھی ان مساحف کو نظر آتش کیا جن میں اختلاف تھا اور جو متفق علی تھے اور عرصہ اخیر سے ثابت ہیں ان کو باقی رکھا مکہ میں پوری نماز پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور وہاں اکامت کی نیت کر لی تھی اور رہا نوجوانوں کو ولی و امیر بنانا تو انہوں نے بے عیب و عادل نوجوانوں کو امیر مقرر فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عطاب بن عسید کو مکہ کا امیر مقرر کیا تھا اور آپ اس وقت بیس سال کے تھے اور عسامہ بن زید بن حارسہ کو بھی امیر بنایا تھا ان کی امارت پر بعض لوگوں نے نکتہ چینی کی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امارت کے لائق تھے ناظرین آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہارت کے حوالے سے حضرت علی کرماللہ وجہوں پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوڈیفیکشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوڈیفیکشن بروقت ملتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ